السلام علیکم دوستو پاکستان سپر لیگ کا چوتھا ایڈیشن اندہ سال چودہ فیبری سے یو اے ای اور پاکستان میں شروع ہوگا لیگ کا فائنل مائچ ستارہ مارچ کو کراچی میں کھیلا جائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق لیگ میں چھے ٹی میں ٹیٹل کے حصول کے لیے پنجہ ازمائی کریں گی پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میں چودہ فیبری کو دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونیٹڈ اور لاہور کلندر کی ٹیموں کے درمیان دبائی میں کھیلا جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ملتان سلطان کی ٹیم کے گیارہ کنفارم کھلاڑیوں کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کی ہے تو نیچے سبکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہماری آنے والی لاٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دوستو اگر ملتان سلطان کی ٹیم کے اوپنر بلے بازوں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر احمد شہداد کا نام آتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو اے ڈینلی احمد شہداد اور جو اے ڈینلی یہ دونوں بیٹس مین اوپننگ کریں گے اگر ہم میڈل آرڈر بلے بازوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر نیکلس پورن کا نام آتا ہے نیکلس پورن ایک وکیڈ کیپر بیٹس مین ہے اگر ہم چوتھے نمبر کی بات کریں تو شوئے ملک کا نام آتا ہے ملتان سلطان کی کپتانی بی ایس سال شوئے ملک کرے گا اگر ہم پانچوے نمبر کی بات کریں تو بوم بوم شہد افریدی کا نام آتا ہے شہد افریدی پاکستان کا ایک ہیرو ہے اگر ہم چھٹے نمبر کی بات کریں تو انڈروسل کا نام آتا ہے انڈروسل ایک آلڈر بیٹس مین ہے انڈروسل کو چھکوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اگر ہم ساتوے نمبر کی بات کریں تو قیس احمد کا نام آتا ہے قیس احمد ایک سپنر بولر ہے اگر ہم فاسٹ بولوروں کی بات کریں تو آٹھوے نمبر پر جنید خان کا نام آتا ہے اور نامے نمبر پر محمد عرفان اور گیاروے نمبر پر شکیل انصر کا نام آتا ہے دوستو یہ ہے ملتان سلطان کے گیارہ کھلاڑی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو نیچے لائک کے بٹن پر کلیک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبکرائب کر دیں شکریہ فرینڈز اللہ حافظ